موسیقی ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری اب آ رہی ہے ورڈ نمبر نائنٹی وان کی مل کر اسے پڑھتے ہیں سکوائر میننگ چیف لانڈ اونر ان این ایریا یعنی کسی علاقے میں جو سب سے بڑا زمیندار ہوتا ہے یا جیسے نواب بغیرہ ہور کرتے تھے تو ان کے لئے سکوائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سینٹنس یعنی سنتی دور سے پہلے انگلستان کے معاشرے میں زمینداروں یا نوابوں کا ایک بڑا مقام ہوتا تھا جیسے کہ انڈسٹریل ایج سے پہلے ایگری کلچرل ایج تھی یعنی زمینداری وغیرہ کا دور تھا تو اس میں زمیندار یا پھر سکوائر جو تھے ان کا معاشرے میں خاصا اونچا مقام ہوتا تھا word number 92 fitly yonder meaning at a suitable distance fitly سے مراد ہے suitable یعنی مناصب اور yonder سے مراد ہے فاسلے پر یا پھر پرے sentence they observe the lions from inside the van fitly yonder from danger یعنی وہ van کے اندر سے شیروں کو دیکھ رہے تھے یا ان کا مشاہدہ کر رہے تھے خطرے سے ایک مناصب فاسلے پر word number 94 spurred a rider having a spiked device on boots یعنی گھر سواری کرتے وقت boots یا جوتوں کے ساتھ جو ایک اس طرح کا ایک پہیا سا لگائے جاتا ہے boot کے سائٹ پر جیسے کہ اس boot کی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول پہیا سا جو ہے اس کی نوکے سے نکلی ہوتی ہیں اور اسے spur کہا جاتا ہے گھر سوار جو ہوتے ہیں وہ گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے spur کی مدد لیتے ہیں یعنی جو ہی وہ اس نوکدار spur کو گھوڑے کے جسم سے رگڑتے ہیں تو گھوڑے کو ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس نے تیز دوڑنا ہے تو جیسے کہ اس چیز کا نام بھی spur ہے اور اگر اسے استعمال کیا جا رہا ہو تو اسے بھی spur کرنا کہتے ہیں یعنی یہ noun اور verb دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے تو اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں verb کے طور پر he spurred his horse and rode away in great speed اردو میں spur کے لیے ایڑ لگانے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ایڑی لگانا یعنی اس تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آلہ سا ہے spur جو ہے یہ ایڑی کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھوڑ سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکل گیا word number 95 solace meaning comfort in times of sadness یعنی غم کی حالت میں سکون پانے کی جو کیفیت ہے اسے solace کہا جاتا ہے sentence I always find a solace in prayer یعنی مجھے ہمیشہ عبادت میں سکون ملتا ہے word number 96 lance meaning a long pole with a steel head used by riders or soldiers یعنی گھر سوار گھر سوار جو ہوتے ہیں یا پھر جو سپائی ہوتے وہ یہ ایک قسم کا ہتھیار ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ ایک لمبے سے ڈنڈے کی ماند ہوتا ہے لکڑی کی کرنڈا ہوتا ہے اور پھر اس کے ایک سرے پر اس طرح سے لوہے کا نوکدار ٹکڑا سا لگا ہوتا ہے یعنی یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نیزے کی ایک قسم ہوتی ہے جملے میں استعمال دیکھتے ہیں the brave knight was gifted a new lance یعنی بہادر سپاہی کو ایک نیا نیزہ توفے میں دیا گیا یہ لفظ night ایک قسم کا خطاب تھا جو کہ بہادر نوجوانوں کو دیا جاتا تھا قدیم انگلستان کی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے اور یہ خطاب اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے کہ رستم یا سردار وغیرہ کا خطاب دیا جاتا ہے تو یہ بہادر نوجوان جو ہوتے تھے یہ اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر اور لوہے کا لباس انہوں نے پہن رکھا ہوتا تھا اور اسی طرح سے یہ جو لانس ہے انہوں نے ہاتھ میں تھام رکھا ہوتا تھا اور یہ پھر مشکل قسم کے جو مختلف مارکیں ہیں ان پر جائے کرتے تھے یا پھر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے تو اس کے سلے میں انہیں یہ night کا خطاب دیا جاتا تھا word number 97 cask meaning a helmet یہ ایک قسم کا لوہے کا یا پلاسٹک کا ایک hat سا ہوتا ہے جسے خاص طور پہ مزدور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کام کے دوران اپنی احفاظت کے لئے پہنتے ہیں sentence it is necessary for laborers to wear their casks when they are in the field معاف کیجئے کہ when they are in the field یعنی مزدوروں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے helmets کو اس وقت پہن کر رکھیں جب وہ اپنے کام پر ہوں word number 98 weary meaning feeling extreme tiredness یعنی بہت زیادہ اتکان یا تھکاوت محسوس کرنا sentence some good food and a warm bed to sleep in is all a traveler desires at the end of a weary journey یعنی کچھ اچھا کھانا اور سونے کے لئے گرم بستر یہی سب کچھ ہے جو ایک مسافر اس کی خواہش کر سکتا ہے ایک بہت زیادہ تھکا دینے والے سفر سفر آخر میں اختتام پر word number 99 amassing wealth meaning gathering wealth یعنی دولت جمع کرنا amassing سے مراد ہے اکٹھا کرنا زخیرہ کرنا یا جمع کرنا sentence دیکھتے ہیں amassing great wealth without spending any turned the king into a miser and soon his subjects began to dislike him یعنی بغیر کچھ خرج کیے بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے عمل کی وجہ سے باچہ جو تھا وہ بہت ہی کنجوز بن گیا اور بہت جلد اس کی ریایہ اسے ناپسند کرنے لگی سبجیک سے مراد ہے ریایہ یعنی اس ملک کے لوگ جس پر کوئی باچہ حکومت کرتا ہو اب دیکھتے ہیں word number hundred hoisted the flag hoisted سے مراد ہے جھنڈ اونچا کرنا یا جھنڈ لگانا انگلیش میں اس کا meaning دیکھتے ہیں raise a flag by means of ropes and pulleys یعنی رسیوں اور pulleys کی مدد سے جھنڈ کو اونچا کرنا اس عمل کو hoist کرنا کہتے ہیں sentence new flags were hoisted on all government buildings on the independence day یعنی یوم ازادی کے موقع پر تمام حکومتی امارتوں پر نئے جھنڈوں کو لہرائیا گیا تو یہ تھے چند اور اہم vocabulary words انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کی لیے آپ اس ویڈیو کو ڈی پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پراکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے اس سے آگے کی vocabulary کو ہم اگلی ویڈیو میں study کریں گے